ناجوین سمندری طوفان بیپر جوائے نے رخ تبدیل کر لیا سمندری طوفان کے پاکستان کی زہری پٹی سے ٹکرانے کا خدشہ پیدا ہو گیا سمندری طوفان شمال مغرب کی جانب آگے بڑھنے لگا ہے سمندری طوفان کراچی سے ایک ہزار ایک سو بیس کلومیٹر دور جنوب میں ہے مزید جانتے ہیں ربیہ خان سے ربیہ خان بتائیے گا جب انکل بحرہ عرب میں موجود شدید سمندری طوفان بیپر جوائے اس نے اپنا رخ تبدیل کر لیا ہے اور بتائے جا رہے کہ جو سمندری طوفان ہے وہ شمال اور شمال مغرب کے جانب آگے بڑھ رہا ہے میکمہ موسمیات کا اس حوالے سے بتانا ہے کہ سمندری طوفان اگر اسی رخ کے ساتھ آگے آیا تو اس کے چانسز ہیں کہ وہ پاکستان کی ساحلی پٹی سے ٹکرائے گا اس وقت سمندری طوفان کراچی سے ایک سو بیس کلومیٹر دور جنوب میں موجود ہے اور میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سمندری طوفان کے قریب آنے کے لیے مزید تین روز کا انتظار کرنا پڑے گا اس کے بعد یہ سیچویشن جو ہے وہ مکمل طور پر واضح ہوگی ساتھ ساتھ اگر کراچی کے موسم کی بات کریں تو آج صبح شہر کے مختلف علاقوں میں جزوی رالود موسم جو ہے وہ دیکھا گیا ہے جس کے بعد مختلف علاقوں میں بوندہ باندھی بھی ریکارڈ ہوئی تاہم میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں تیز بارش کا کوئی امکان نہیں ہے دن بھر موسم جو ہے وہ گرم اور مرتوب رہے گا جی